اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رسیم زہرہر پاکستان پاکستان کی جو جو ڈیشری کی تاریخ ہے اس میں ایک بڑا اہم جو واقعہ پیش آیا ہے پچیس کا لکھا واقعہ چھے ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے بڑی دو ٹوک الفاظ میں ڈیٹیل میں خط لکھا اور انہوں نے کہا ان کے کہنے کے لئے مطابق مبعینہ طور پر ایجنسیز ان پر پریشر ڈال بہی تھی اور انہوں نے تفصیل بھی بیان کی کہ کس طریقے سے پریشر یہ بھی کہا کہ کہیں کہا کہ الیکٹرک کارنٹ ڈالا ہے کہیں کا کڈنیپ کیا ہے کہیں کا کیمرے لگائے ہیں گھر میں کی جج کے اور ان کے بیڈ روم میں تو جو تفصیل میں ویڈیوز ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ دکھائیں ججز کو اہم اس حوالے سے ہے کہ اس چیز کو پبلکلی فارملی سامنے لائے گیا اور فارملی چیف جس آف پاکستان کو خط لکھا گیا کہا گیا کہ جی اس پر اب آپ بتائیے گا اور سپریم جوڈیشنل کاؤنسل بلائے اور بتائے ہم کس طریقے سے اس پریشر کو جو ہے ہم اس کو فیس کریں کس طریقے سے ہمیں پروٹیکشن ملے گی کہ ہم جو انصاف ہے وہ کر پائیں بغیر کسی ڈر اور خوف کے بغیر کسی جھجب کے اور بغیر کسی میجر تھریٹ کے تو یہ جو خط تھا جب یہ گیا چیف جس صاحب کے پاس چھبیس کو یہ پبلک ہو گیا چھبیس کو چیف جس صاحب کے پاس گیا اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ چیف جس صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو چار پانچ چیزیں کی سب سے پہلے انہوں نے فل کورٹ بلایا سپریم کورٹ کا فل کورٹ منعکت کیا جو کہ بڑا اہم ایک سٹیپ انہوں نے لیا جو مختلف فراد تھی وہ انہوں نے پہلے ان کے سامنے آئے اس کے بعد ایون مور امپورٹنٹ انہوں نے جو چھے ججز تھے جنہوں نے خط لکھا ان کو چیف جس صاحب نے فردن فردن اپنے گھر بلایا اور گھر بلا کے انہوں نے ان سے پوچھا جو خط میں لکھا تھا یقین ان اسی کی جو تفصیلات تھی انہوں نے ڈریکلی ان سے نہیں اس کے بعد چیف جس صاحب نے پرائیم منسٹر صاحب کو بلایا کچھ لوگ کہتے ہیں سمن کیا کوئی کہا مدو کیا بھارت میٹنگ ہوئی پرائیم منسٹر کی اور چیف جس صاحب کی اور اس میٹنگ میں پیونی جرج تھے جسس منصور علی شاہ اور ریجسٹرار صاحبہ تھی اور دوسری طرف سے جو لاؤ منسٹر تھے وہ تھے اٹرنی جنرل تھے اس میٹنگ میں یہ تیہ ہوا کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا کمیشنز ایک 2017 کے تحت کمیشن بنایا جائے گا اور اس میں جو ایک ریٹائیڈ سپریم کورٹ کے جارج ہوں گے چیف جسس کی بھی بات ہو رہی ہے ریٹائیڈ کہ ان کو وہ ہیڈ کریں گی کمیشن کو اور یقینی طور پر بلکل کسی کانٹریورسی وغیرہ کا حصہ نہیں ہوں گے تو سمبوڑی ہوس ٹریک ریکارڈ is impeccable پھر سوال اٹھے بہت سے بہرحال اس کے بعد ہے to complete the whole cycle جب میٹنگ ہو گئی اس کے بعد فل کورٹ پھر سے بھلایا چیف جسس صاحب نے اور ریپورٹ کی جو میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے جو کنکلوجن تھی اس میٹنگ کی the outcome of the meeting اور اب کل within 24 hours کل بائی ناو ایک کمیشن بن چکا ہوگا کیونکہ پی ایم نے کہا کہ جی مجھے کابینہ سے اس کی اجازت لینی ہے approval لینے اور پھر ہم یہ announce کر دیں گے تو saturday کو یعنی کہ کل یہ میٹنگ ہو گئی اچھا اب جو کل آیا مراسلہ سپریم کورٹ سے جو ایک press release آئی اس میں جو حقائق بیان کیے کہ چیف جسس صاحب نے کیا کیا steps لیے اس سے تو اگر آپ ان کو دیکھیں on the face of it بالکل صحیح اقدامات لیے انہوں نے بھلایا ججز کو بھلایا ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز سے انہوں نے consultation کی ایک سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ جو prime minister ہے because he is the executive اور according to the letter executive اس میں involved ہے ان میں ججز پر مبینہ طور پر جو pressure ڈالا گیا اور انہوں نے کہا کہ agencies کو استعمال کیا executive نے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی فائدہ اس سب کا جو ہوا ہے وہ sitting government کو ہوا ہے اور یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں ناظرین بالکل squarely یہ آگئی ہیں اس میں اب code پڑی ہے یہ آگئی ہے بہرحال پی ٹی آئی اس part and parcel of it کیونکہ ختم میں عمران خان صاحب کے ایک case کا بھی ذکر ہوا اور یہ کہا گیا کہ political وجوہات کی بنا پر pressure ہوا تو ایک ہی party ہے جس پر political pressure پڑا ہوا ہے اور تو کوئی party نہیں اس وقت تو یہ معاملات ہیں کہ ایک جو سوال اٹھایا دو تین سوال ہے نمبر ایک کہ جی کیا prime minister کو بھلانا چاہیے تھا یا فل کورٹ کرتے اور اس کے سوو موٹو لے کے proceedings کو آگے بڑھاتے ہیں دوسرا یہ کہ کیا اس میں فائدہ جو ہے وہ اس سٹنگ گورنمنٹ کو ہے تو پی ٹی آئی کا اس میں کتنا بڑا اس کا what is at stake for پی ٹی آئی اس میں اور تیسرا یہ کہ timing کے حوالے سے بار بار بات کی گئی ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں کیا پہلے کیوں نہیں بات کی اور according to the law minister یہ بڑا سوال ہے کہ کیا صحیح فرما رہے ہیں law minister انہیں کہا law minister نے کہا یہ تو جو چیزیں ہوئے ہیں یہ پچھلے chief justice کے دور میں ہوئی تھی تو یہ اس وقت کیوں نہیں بولا گیا اور یہ آپ کو clear ہوگا کہ خط پہلے بھی لکھا گیا پچھلے سال بھی اس سال بھی فروری میں خط لکھا گیا اور اس خط کا کیوں کہ اور chief justice of isamad high court کو لکھا گیا کیوں کہ اس کا کوئی جواب نہیں آیا ایسا جس سے کہ کوئی effectively آگے قدم اٹھایا جائے that is why the judges went to the chief justice اور supreme judicial council کی بات کی تو یہ بہت سے معاملات ہیں سب سے اہم بات جو ہے وہ تو بڑی clear ہے کہ ان judges نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس جو کہ بہت یعنی کہ اس کے ان کو فائدے بھی ہو سکتے ہیں نقصانات بھی ہو سکتے ہیں judiciary پر کیا impact ہوگا یہ بہت بڑا قدم ہے ابھی تو آپ نے خط دیکھا ہے when things move on اس کے بعد کیا ہوگا اس پر ہمیں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین سٹوڈیو میں حسنات سپریم کورٹ ریپورٹر ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ شویب شاہین صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہے سینئر لیڈر پی ٹی آئی کے عبدالقیوم صدیقی صاحب ہے سینئر انیلسٹ ہے سینئر سپریم کورٹ کے ریپورٹر ہے اور اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے ایک یو ایس لائیو کرتے ہیں اور حسنات ملک صاحب بھی آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار ان کو یوٹیوب میں اب اپنا تو چینل نہیں کرتے یوٹیوب کا کرتے ہیں یہ بھی اپنا بھی چینل کرتے ہیں تو بی این اینلسٹ انہا ہے وہ چینل تو یہ دونوں کا چینل ہے اور ناظرین سب سے ہمارے لیے جو اس وقت معتبر شخصیت یہاں ہیں کیونکہ وہ اس سے گزر چکے گزر چکے اور سب سے پہلے انہوں نے آواز اس معاملے پر اٹھائی تھی وینی فیس تھی ایشو اور اس کے بعد بڑی حمت انہوں نے کی لیکن اس وقت ان کو گھر بھیج دیا گیا اس کے بعد آم یعنی کے ریسنٹلی ان کی جو کیس تھا اس کو اٹھایا گیا پھر سے اور چیف جس صاحب نے اس پر فیصلہ بھی دیا شوکت جسس آم شوکت عزیز صدیقی صاحب آم فارم جیج آف در اسلامباد ہائی کورٹ بہت شکریہ جس صاحب آپ آم تشریف لائے ہمارے پروگرام میں اور آم اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں جس صاحب سے چاہوں گی کہ شروع کروں جس صاحب یہ فرمائیے گا کہ آم 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 یہ جو آپ نے جب بات اٹھائی اور اس کا جو رد عمل آیا تھا اور آج جب چھے ججز نے فارملی لکھا اور آم یہ بات پہ جو رد عمل آیا ہے آپ اس کو کیسے کمپیر کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آہ جو موجودہ رد عمل ہے یہ بہت ہی زیادہ قابل ستائش ہے کہ آہ ان چیزوں کو بہت سیریسلی لیا گیا ہے اور ایٹ دے اپکس لیول اس معاملے کو آہ ٹیک اپ کر کے اور پوری سپریم آہ فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایوٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اس فنکشننگ میں تو وہاں پہ ڈیل اپریشنز کے بعد ایک آہ چیز جو آہ ٹیک کی گئی پھر اس کو ایکزیکٹیو کے ساتھ ٹیک اپ آہ ایکزیکٹیو کے ساتھ ٹیک اپ کرنے کا ظاہر آہ ڈیسیان لیا گیا آہ جس کے نتیجے میں پھر آہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ سمن کیا گیا یا بلایا گیا یا مدو کیا گیا آہ یہ چونکہ جوڈیشل سائٹ پہ کوئی ایسا آرڈر نہیں تھا آہ آہ جوڈیشل سائٹ پہ کوئی ایسا آرڈر نہیں تھا کہ جس میں آہ چیف منسٹر آہ چیف آہ ایکزیکٹیو آہ ڈا کنٹری کو آہ جو ہے وہ آہ طلب آہ کرنے کی بات ہوتی تو اس لیے آہ میرے نزدیک یہ اس معاملے کی حساسیت اور آہ اس معاملے کی حساسیت اور آہ نزاکت کو سمجھتے ہوئے وے فارورڈ کا آہ ہونا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور ظاہر ہے یہ ایک آہ کنسلٹیٹیو میں اس کو process کہ ہوں گا کہ آہ 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 арددلیہ کی جو آہ پرشلان ہے اور اسی طرح جو chief executive ہیں اور law minister ہیں ان کے درمیان ایک چیز discuss ہوئی کہ یہ issues آ رہے ہیں اس کو کیسے ہونا چاہیے اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کمیشن آف قائری ایکٹ 2017 کے تحت کمیشن کانسٹیٹوٹ کرنے کا فیصلہ ہوا اور پھر اب کل تک اس کے حوالے سے نام بھی فائنل ہو جائے گا اور ٹی او آرز بھی جو ہیں وہ فائنلی ہو جائیں گی جب میں نے یہ آواز بلند کی تھی کس چولائی دوہزار اٹھارہ کو تو اس وقت تو آپ یقین کریں کہ میرے بارے میں تو ایک یہ میڈیا پہ کمپین کر دی گئی اور مجھے ایک پرسونہ نون کریٹا ڈیکلیئر کر دیا گیا جیسے میں راہ کا ایجنٹ ہوں اور میں نے جو ہے ملکی اداروں کے خلاف بات کی ہے اور میں نے جناب پریمیر ایجنسی جو جس کو اس وقت نمبر ون کلوانے کا بڑا شوق ہوتا تھا اس کے اوپر اترازات کی ہیں اس کے فنکشنی کے اوپر اترازات کی ہیں لیکن چونکہ اس وقت جوڈیشری کے جو عالی قیادت تھی اور فوج کی عالی قیادت ایک پیچ پر تھے ایک ان کے اوبجیکٹ تھے ایک ہی ان کے کام کرنے کا انداز تھا تو مجھے تو اس پاداش میں جو ہے الزام لگانے کے پاداش میں آپ کے سامنے ہی ہے مجھے تو ایک سمری ٹرائل بھی نہیں دیا گیا تو آفیس سے ریموو کر دیا گیا اور آئی وز چیف جسٹس آف اسلامباد آئی قورت آن ٹونٹی سیکس نمیبر ٹو تھوزنٹ ایٹین لیکن مجھے یکم اکتوبر دوہزاراٹارا کو ریموو کر دیا گیا آفیس سے اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے سامنے ہی ہیں چیزیں کہ اکتوبر دوہزاراٹارا سے لے کر ابھی مارچ دوہزار چوبیس تک میں نے ایک قانونی جدو جہد کی جس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے سرح روح کیا اور آج جو یہ میرے ساتھی ججیز ہیں چھے جس نامباد کورٹ سے یہ اسی ڈیسین کو کوٹ کریں بلکل بے شک انہوں نے کورٹ کیا جی بلکل اسی کی پروٹیکشن میں آپ کہہ لیں یا اسی جنبریلا یہ بھی انہوں نے یہ اقدام کیا جو میری اقرائے میں ویسے سپرین جیوڈیشنل کاؤنسل کو یہ لیٹر نہیں نکلاتا جائے تھا لیکن اگین یہ ایک ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے دی آنربل چیف جسن صاحب پاکستان ایکٹیٹ ویری وائزلی اور انہوں نے اس ٹیکنیکل معاملے میں پڑھنے کی بجائے اساسیت کو مدے نظر رکھتے بھی فوراں فل کورٹ میٹنگ بلائی اس میں رکھا پھر مائٹر ٹیک اپ کیا پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے فل کورٹ میٹنگ کو سارے معاملے سے آگاہ کیا تو بہت زیادہ فرق ہے میں اس لحاظ سے بہت خوش اور مطمئن ہوں اچھا جی آپ نے بڑی کلیرلی فرما دیا کہ کس طرح سے ڈیفرنس کیا اور کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایک پوزیٹیوی ڈیویلپمنٹ ہے یہ بتا دیجئے گا جو یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ اور یہ کہا جا رہا ہے دیس ون سکول آف تھوٹ ان کے مطابق کے سوہ موٹو لینا چاہیے تھا اور پروسیڈنگ ز کورٹ میں ہوتی اوپن کورٹ میں اس پر آپ کی کیا رائے ہیں جی سوہ موٹو کے تحت تو آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کی ہی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں وہ وہ تو اس سارے عمل کے بعد بھی ایک آپچن موجود ہے اور جب بھی آپ نے سپریم کورٹ کے پاس اپنے کوئی ایگزیکوشن کرانے والی فورس تو ہوتی نہیں نہ ہی ان کے پاس بردار ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آرڈر کو ایگزیکوش کروانے کے لیے ایگزیکٹیف کو ہی کہنا ہوتا ہے اور اب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر معاملات کی نزاکت ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر یہاں پر ایمرجنسی لگ جاتی ہے کسی کا ذاتی کو ہی ونڈیٹا ہو تو وہ مارشلال لگا دیتا ہے تو ان ساری چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے بڑے رب میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وائزلی اس سارے ایشیو کو ٹیکل کیا گیا ہے اور یہ کوئی میٹر نہیں کرتا جی کہ آپ آہ کورٹ کے اندر جو ہے اوپن پروسیڈنگز کر کے اور پھر آہ اس میں سے ریزل کچھ نہ نکلے اصل ہمارا آہ جو مقصد سامنے ہونا چاہیے وہ ریزل ہو یہ پاکستان میں خیر پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک تیسٹ کسی کی کمپلینڈ کے اوپر آہ ایک پشرفت ہوئی ہے اور حقائق جاننے کے لیے کمیشن کانسٹیٹوٹ کیا گیا ہے اور یہاں پہ ہمارے بڑے بڑے قابل اعترام آہ ریٹائٹ جیس ایبان موجود ہیں اور آہ کمیشن آف انکواری ایک دو ہزار سترہ کے تحت جس بھی شخصیت کو آہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کے پاس بین وہی اختیارات ہوتے ہیں جو کسی سٹنگ جج کے پاس ہوتے ہیں جی تو اس لیے میں کہوں کہ یہ اعتراض کوئی اتنا زیادہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اس میں جان نہیں ہے اس اعتراض میں آپ کے کہنے کے بتاؤں ایک ناظرین جسٹس شوکرت صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ جو سٹیپس لیے گئے وہ بالکل ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جو انکواری کمیشن ہے اس میں بڑی جان ہے اس میں بڑی ان کے پاس آثورٹی ہے جی حسنات دیکھیں میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ جو انسٹویشنل رسپانس ایک دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا بغیر ایسا لگا کہ دیکھیں ان چھے ججز نے الزام یا جو بھی ان کا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہ دباؤ تھا کہ پرڈیکل انجینرنگ کا ایک پارٹی کو فائدہ اور ایک کو نقصان جس کو فائدہ ہو رہا ہے اسی کو معاملہ بھیجے جا رہا ہے کہ آپ کمیشن بنائیں آپ ٹی آر بنائیں آپ سب کچھ کریں اور جو ملاقات ہو رہی ہے تو دیکھیں یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اب اب اس میں اگر اب جو الٹی میٹ آپ دیکھیں نا اس میں اگر یہ چھے ججز ثابت ہو جاتا ہے کہ جی یہ ان کے الزامات ٹھیک ہیں تو فائدہ کس کون ہے شہب شہین صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی کون ہے نقصان کس کون ہے حکومت کون ہے اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس سے باہر ہم نہیں نکل رہے کہ بینیفیشری جو ہیں اس کے جو وہ تو اس کو کریں گے کیونکہ جس طرح افتخار چوئی صاحب کی لائر مومنٹ میں ساری سیاسی جماعتیں مل گئی تھی اب حکومت اور حکومت کے جو سپورٹر ہیں اور جو انٹی پی ٹی آئی فورسز ہیں وہ نہیں چاہتی کہ اس معاملے کو اس معاملے کو سپروائز کرنا تھا اچھا یہ دیکھیں ہاں میں اس پہ آنا چاہتی ہوں کہ کمیشن میں کیا قدغن کیا ہے اس میں پرابلم کیا ہے دیکھیں کمیشن میں آپ کو جتنے ریٹائر ججز ہیں میرا خیال ہے کہ اب بہت سارے ریٹائر ججز کہیں نہیں کہیں ان کی افلیشن جوڈیشل پالٹکس میں بھی ہر کوئی اور دیکھے گا جو نامنیشن آئے گی اس میں مسائل پیدا ہوں گے اب کس کا نام نامنیشن کریں گے جیسے صدق حسین جلانی کا ہیں کسی سے اگر وہ آ جائیں تو بڑی بات ہے نہیں میں سوچ رہی ہوں I mean I will thinking about it کل سے کہ کون ہے اسے جج ان کی افلیشن تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈیمی تھا نا وہ آلیڈی ہو چکا ہے جو کل آپ نے ملاقات کی پرائیم میسٹر کو بلا کے اپنی خواہش کا ادھار کی ہے کہ جی ملنا ہے اور پھر ملاقات کے بعد جو جس طرح تو آپ ہوتے کیا کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ فوری طور پر فل کورٹ کی ہونی چاہیے تھی جوڈیشن سائٹ پہ دیکھنا چاہیے تھا اسی وقت حکومت کو نوٹس کرنا چاہیے تھا اس کے بعد انکوائری کے لیے معاملہ چاہیے چاہیے تھا جس طریقے سے رسپانس دیا گیا ہے وہ تو ایسا لگا گیا ہے کہ چیزوں کو cover up کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا سلو کرو اس معاملے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھنا چاہیے تھا اور بیٹھ کے پھر پروسیڈنگ شروع ہو جاتے ہیں پرسیڈنگ واضحی میں دیکھیں ہم نے کہی انڈر وان ایٹی فورٹ وان ایڈی فورٹ تری میں اس سے بڑا کیا معاملہ ہے وان ایڈی فورٹ تری کا انڈیپینڈنس آف جوڈیشنی سٹیک پہ ہے اس سے بڑا کیا معاملہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر اس معاملے کو جوڈیشنی سائٹ پہ ایک دن صرف فل کورٹ بیٹھ جاتا اور یہ معاملہ نوٹس چلا جاتا میسیج سب کو چلا جاتا یہ ضروری نہیں کہ جزا سزا ہوں فیوچر کے آپ نے کرنی اب جو آپ میسیج دے رہے ہیں آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ایک سو چھبیس ججز کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ بھئی تو کمیشن اب کوئی بھی نہیں بولے گا کیونکہ آپ نے ہر معاملہ جو حکومت کو بیجنا ہے تو وہ کیوں اپنی بات کریں گے ایسے کریں گے اور سب سے اہم چیف سپریم جریشل کونسل سے گائیڈ لائن دی گئی کہ ہمیں بتائیں ان حالات میں آپ ہم نے کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس پہ بجائے اس کے کہ اس پہ کوٹ آف کنٹکٹ کی دیکھنا اور معاملے کو مجھے مجھے کمیشن جو بننے کا کہا جا رہے ہیں مجھے ابھی تک سمجھ جائے کہ اس کی آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں کیا کمزوری ہے اس میں کیا غلطی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کو کہہ دیا گیا ہے ٹریک آٹمی آف پاور کا ایک پرنسپل ہے اگر جریشلی اپنا معاملات جو ہیں وہ حکومت کو دے رہی ہے کہ جی اب کیبینٹ اس کو دیکھے اور انکواری کمیشن بنائے ٹی آر بنائے ٹھیک ہے اس وقت ویٹ بھی ہو سکتے ہیں اور مزے کی بات اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ انسٹویشن کے اندر دو گروپ آگئے اس معاملے میں پڑ گئے ہیں اور لڑائی انسٹویشن میں آپس میں ہو گئی ہے دو واضح طور پر ججز میں تقسیم نظر آ رہی ہے اس معاملے میں یہ نظر آ رہی ہے آپ لوگ انسائیڈر ہیں آپ لوگ کو آتا ہوگا ہمیں تو کوئی بظاہر نظر نہیں آتا میں ذرا کلی ہے بلکل آ رہی ہے فل کورٹ میں میٹنگ میں بھی ہوا اور اسی طرح ایک تقسیم ہے جو پہلی تقسیم ہے اب بھی وہ اسی طرح ججز جو ہیں جو ماضی میں اس معاملے میں انہوں نے اس کی انکواری کمیشن کی محالفت کی کسی نے کہا کہ جی اس کو سو موٹو نے انہوں نے مجاریٹی نے خیر کہا کہ انکواری کمیشن کی مختلف یو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک قدم اٹھائے گئے دیکھیں میں رہا خیال کہ اگر اگر تو وہ والی بات ہے نا کہ خواہش میری کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن حانون قائدے اور آئین کے تحت ہی چیزوں کو چلنا ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ چھے فازل جائز صاحبان کیا چاہ رہے تھے ان کے خط کو دیکھیں ان کے اندر جو فیکس ہوں گے تین چیزیں ہیں نا ایک انہوں نے گائیڈنس مانگی ہے ایک اپنی جو ہائی کورٹ ہے اس کے اپنے معاملہ چیف جسٹس سے وہ عیشو ہے اور ایک سائیڈ ہے جو کہ شاید کرمنل سائیڈ کے اوپر ہم اس کو لے کے جائیں گے کیمرے لگے ہوئے تھے جو میجر عیشو ہے ٹھیک ہے نا نہیں نہیں یہ بہت ساری چیزیں نہیں وہ ٹھیک ہے بڈ ڈیٹس تا میجر عیشو ہے اگر وہ نہ ہوتا ہے تو اس کی باڈی جو ہے خط کی وہ یہی تھی کہ ہمیں گائیڈنس دیں اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آیا ہے کہ جو اس قسم کی وہ گائیڈنس مانگ رہے ہیں وہ تو جو جس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کا جو لاسٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے اندر لکھا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد جو ہے یہ کہنا کہ فل کوٹ میٹنگ بٹھائے کہ جی یہ بلکل اس کو سرسری سا لیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ سنجیدگی کا عالم یہ تھا کہ اس ہی دن جس دن پہلے تو یہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے نا کہ چیف جیسے اس کو خط بھیجنے کے سے پہلے وہ خط کہاں اور سوشل میڈیا پر کیسے آہ ریلیز ہوا جبکہ وہ چھبیس کو مل رہا ہے ہر چیز ہی ہو جاتی ہے اس کا اس کا ایک بات کہہ رہا ہوں میں مدد میرا کوئنٹ کو گیو ہے آپ جو بھی جو بھی کہہ سکتے ہیں اگر اتنا سیکرٹ تھا خط کہ کچھ جیساہبان نے لکھا تھا اور کچھ جیساہبان سورسیز ہوتے ہیں سب کے ہوتے ہیں اوکے لیکن اس کے بعد کے ایکس دیکھے کیا ہے ان تمام جیساہبان کو بلایا گیا ان سے پوچھا گیا ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے ایک بات یہ ہے کہ یہ کون مجھے ایک بات بتائے جی کہ کمیشن آف انکوائری ایک دو ہزار سترہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ مل کے نائنٹین فیفٹی سکس کا جو کمیشن آف انکوائری ایک تھا اس کو بتلا رہا ہے الیکشنز پر کر رہا ہے کیا وہ پارلیمنٹ کا قانون نہیں ہے کیا جیساہبان نے جو ہیں وہ کسی اور ذریعے سے چلیں گے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی یہ نہیں ہے انویسٹیگیشن ایک ایکزیکٹیو کے ادارے پر ہے اس کا آؤٹکم کیا ہوا سن لیے آؤٹکم یہ ہوا کہ پرائیمنیسٹر آف پاکستان نے کہا کہ جن اداروں کے حوالے سے شکایات ہیں ان کو میں آرڈرز پاس کروں گا ایکزیکٹیو کی کام ہے نا ایکزیکٹیو کا ہیڈ ہے اس کے ادارے ہیں اور ان کے اداروں سے حوالے سے شکایت ہے اس نے کہا کہ میں ان دپارٹمنٹس کو ڈائریکشنز اور اس کے سمکی جاری کی جائے گی لیکن کورٹ بھی دے سکتا ہے نا کورٹ has the authority ہے دیکھیں نا کورٹ بھی دے 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 کورٹ کورٹ فول کورٹ جب کرتا ہے نوٹیز دیتا ہے مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آج کے بعد پھر سپریم کورٹ اگزیسٹ نہیں کر رہی ہے کیا مطلب؟ مطلب کیا نہیں اگزیسٹ کرے گی اگر وہ ڈائریکشن نہیں دیں گے یا وہ فیڈل گورمنٹ اپنے اداروں کو دارے کار میں لانے کے لیے کچھ نہیں کرے گی تو کیا سپریم کورٹ اس کے پاس options ختم ہو گئے ہیں نہیں ہوئے ہیں naturally تو پھر prime minister of Pakistan کو دیکھ لینے دیجئے نا کہ وہ ان انٹیلیجنس اداروں کے حوالے سے کار کرتی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہی party کی حکومت تھی اور اس طور کے اندر فیض آباد دھرنا case آیا تھا ٹھیک ہے یہ اس میں review میں چلے جائے تھے اور وہ سارا کچھ تھا لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی judgment موجود تھی اس judgment کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کرداروں کو یا انٹیلیجنس ایجنسی کے کردار کو بہت clearly قانون سازی کے لیے کہا گے میں نہیں کی نا ہم نے نہیں کیا لیکن اس meeting کے اندر prime minister نے show کرتے ہیں کہ وہ فیض آباد دھرنا case میں قانون سازی کا عمل جو ہے وہ شروع کیا ہے کیونکہ chief justice نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا بھی ٹھیک ہے اچھا اب یہ دو چیزیں ہیں ٹریک آٹومی آف پار کی بات ہو رہی تھی نا تو قانون سازی حق پارلیمنٹ کا ہے executive اپنی accountability کرے اور عدلی اپنے فیصلے دے گی جو بھی اس کے پاس adjudication کے لیے آئیں گے اتنی بڑی activity ہو جس میں full court کی majority اب اس کی تقسیم بھی آپ کو بتا دوں جو نہیں وہ تو ہوتی ہے نا forget it i mean what the point is کہ ہمیشہ unanimous تو نہیں ہوتا اور لیکن میں کہتا ہوں کہ کیوں جی ایک minority وہ چیز ہے میں اس کے اوپر سوہ موٹو لینا چاہیے تھا majority کہتی ہے نہیں ٹھیک ہے ہاں i think inside جو discussion ہوئی ہے وہ تو clear ہے میں ایک ایک چیز لکھتی ہوئی ہے full court کی جو press release آئی ہے اس کے میں ایک ایک step اور ایک ایک چیز ہاں اس میں یہ نہیں لکھا majority minority لیکن ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو majority تھی it went along with یہ جو decision ہوا ہے کہ اس کا PTI کا موقف لیتے ہیں شاہین صاحب شکریہ آپ نے بڑی صبر سے سنا but my point was کہ آپ کے پاس میں آؤں پھر آپ سے پوچھیں ہمیں بھی باسبر آپ نے پا لیا بتائیے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ صدیق صاحب جو کہہ رہے نا کہ قانون سازی والی بات اس وقت قانون سازی کا issue نہیں ہے قانون پر عملداری کا issue ہے i think he was saying کہ جو commission بنا ہے وہ قانون سازی سے بنا ہے دیکھیں نہیں نہیں وہ commission اس مقصد کے لئے تو نہیں بننا تو ٹیو آرہائیں گے تو دیکھیں گے نا اس وقت کمپلیٹ کے اوپر ہے اس وقت کمپلیٹ کے اوپر ہے نا کمپلیٹ کیا آتی ہے عمران خان کا کیس لگتا ہے یہ نایت میں اسے بھی پہلے کی کہانی آئیں تیس پارچ کو اس کے اندر دو جج سہبان فیصلہ لکھ دیتے ہیں اور ایک جج صاحب ڈیفرنٹس اپیزن دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب موسیٰ اختر کیانی صاحب اور باب طاہر صاحب فیصلہ لکھ دیتے ہیں ان کے اوپر پریشر آتا ہے پریشر آنے کے بعد وہ ججمنٹ کو ریلیز ہو جاتی ہے ججمنٹ کو پھر واپس لی جاتی ہے اور آج تک ججمنٹ افیشلی ریلیز نہیں ہوئی ویب سائٹ پہ آنے کے بعد واپس لی لی جاتی ہے یعنی وہ ججمنٹ جو فیصلی اختیار کر گئی ہے جب بندیال صاحب تھے جی جسٹس نہیں 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 آمیر فاروق صاحب کی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں میں کہہی ہوں جب بندیال صاحب چیپ جسٹس ہے یہی پھر اس کے بعد وہاں میہ کے پہلے ہفتے میں چیپ جسٹس صاحب پاکستان کو جا کر ملتے ہیں یہی جج سہبان چھے پھر وہ 再 ред دوہزار تیس میں پھر اس کے بعد چیپ جسٹ سال انسان بھائکڑ کو ملتے ہیں وہ سارا کچھ لکھ کے دیتے ہیں لیٹرز دیتے ہیں دس مائی کو بھی ایک نیا لیٹر بندیال صاحب کو ملتے ہیں ہاں پہلے بندیال صاحب بلتے ہیں پھر آمیر فاروق سال نے اس کچھ بھی نہیں کیا کچھ نہیں کیا پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں پھر دس مائی کو یہ لیٹر دیتے ہیں یہ عجب بات نہیں کہ بندیال صاحب نے کچھ نہیں کیا اس وقت چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ہے قاضی فائز صاحب سے بھی ملتے ہیں صرف ان سے نہیں ملتے اس وقت پریکٹیس ان پروسیجن کی تھا چیف جسٹس بننے والے تھے اور آج تو بن چکے ہیں پچھلے آدھے پونہ سال ہو گئے نو مہینے ہو گئے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ان کو آ کر ملتے ہیں ہمیں کسی ذات کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ انڈیپرنس آف جوڈشی کا جہاں ایسا ایشو آ جائے جو جج سہبان اپنے لیے یعنی جو پچیس کروڑ عوام کے لوگوں کے حقوق کے زامن ہیں ان کے تحفظ کی انہوں نے قسم اٹھائی ہویا ہے کہ ہم نے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ دینا ہے ان کے اپنے بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ کون دے گا اور ان کو اٹھا کر کے ان کے الیکٹرک شاکس رگائے جاتے ہیں ان کے بیڈرومز کے اندر سے کیمرے نکلتے ہیں اور ججز کے کریکر پھینکے جاتے ہیں ان کے گھروں کے اوپا تو یہ کمیشن نہیں کر پائے گا اس پر انویسٹی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سیٹنگ ججز جو چھ ججز نائنٹی پرسنٹ اگر ان وہ لوگ اپنے وہ لوگ اپنی فیملیز کا اپنے لوگوں کا اپنے لور جوتیشی کا اور اپنا تحفظ نہیں کر سکے ایک سابق جج اور سیٹنگ آئی ایس آئی یا ہماری موسٹ پاورفل ایجنسیز کے آفیشلز کے خلاف کس طرح کی فائنڈنگ اور دے سکتا ہے انڈیپیننٹلی کیا وہ انڈر پریشر نہیں آئے گا کیا ان کے لوگوں کو نہیں اٹھایا جائے گا کیا ان کے اوپر کس طرح کا پریشر ہوگا دیکھیں دو چیزیں ایک ایک زمانہ ٹوٹ یہ میں کہنا چاہوں گی کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ آئی ایس آئی کے خلاف کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا سانس نہیں لے سکتا میرا خیال ہے حالات اب تھوڑے مختلف ہیں آپ کی جو کنسان ہے مجھے سمجھ آتی ہے لیکن اب کون جج بنتا ہے پچھلا سال لوگوں کو ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا کینگز پارٹیاں بنائی گئیں ہمارے لوگ کو تشکر کیا بہت سارے لوگ نہیں بھی بولے آج تک نہیں بول رہے بہت سارے لوگوں نے پارٹیاں تبدیل کیسی وجہ سے کچھ لوگ بولے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ساری چیزیں آپ مدد نظر اگر رکھیں گے تو ہم کیا یہ ایکشپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے ایشو کو موجودہ چیف جسے صاحب جو خود اس طرح کے سرویلنس کا شکار رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آج اگر فل کوٹ بیٹھتا اگر ججز کو اچھا پھر ججز نے بڑا زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے گائیڈ لائن دے اور باقی ججز سے بھی پوچھا جائے جو باقی صوبوں میں ججز ہیں یہ صرف اسلام آباد کے ججز کی انہوں نے ہسٹری دی ہے باقی ہاں کیا ہو رہا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس طرح کا میکنزم بنائیں تاکہ سارے آ کر شکایات لگائیں آپ کو بتائیں سچ بتائیں تاکہ چیزیں آگے لے کر چلیں دیکھیں آج اگر آپ جوڈیشری کو سٹرانگ نہیں کر پاتے عدلیہ کو اپنا تحفظ نہیں دیکھ کر پاتے تو عدلیہ چھوپ رہے گی جب انکوائری کمیشن بنے گا عدلیہ بولے گی نہیں عدلیہ ٹی آرز پر نہیں کامنٹ کرے گی نصیم دیکھیں پچھلے ایک سال سے بول رہی ہے ابھی پتہ چلا نا ہمیں صرف پچھلی دفعہ یہ آیا تھا کہ ان ججز نے چیف جسٹس بندیال صاحب سے اور قاضی فائصد صاحب سے ملاقات کی ہے ہمیں فیکسوں نہیں بتا تھے نہیں میں انکوائری کمیشن کا کہہ رہی ہوں میں اس سے آگے آ رہا ہوں جب ان ججز نے لکھ لکھ کے دیا ان ججز نے چیف جسٹس بندیال پاکستان کو اس وقت بتایا موجودہ چیف جسٹس بندیال پاکستان کو ساری کہانی کا پتا تھا یہ ججز کیوں خاموش رہے ان چھے ججز نے فروری میں بھی لکھ کے دیا اگر انہوں نے حمد کر کے آگے ہیں آگے آج اگر سپریم کورٹ کے فل کورٹ بیٹھ کے ان کو تحفظ نہیں دیتا تو پھر اللہ یافظ ہے یہ پوائنٹ ضرور اس میں میرا خالے کے کوئی قیوم انہسات اس میں کوئی فائنل رائے نہیں ہے اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہے اور ڈیبیٹ رہے گی میرا خالے اب دیکھنا ہوگا آگے کیا ہوتا ہے قیوم یا کنٹرونگ کومنٹس دیکھیں شباز شیف جو اپنے آپ کو اسیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ کہتا ہے یہ اور بنفیسی ہے انہوں نے خود کہا ہے اس نے ایک پروگرام میں کہا ہے ایک پروگرام میں کہا ہے خود کہا ہے اور دوسری بات آپ بھی تو ون پیج پہتے ہیں دوسری بات دیکھیں صاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہو انا در آئے اور ان لوگوں کے اس سارے عمل سے جو پولٹیکل وکٹرمیزیشن ہمارے ساتھ ہو رہی تھی اس کا بینفیشری اگر یہی ہے تو وہ اپنی نگرانی میں کیا کسی کا انڈیپینٹ کمیشن بنائے گا میرا خالے میں کیا رہا کہ کہ جو بناتے ہیں کمیشن تو اس کے ساتھ ہوتا ہے کیوں کنکلوڑنگ کومنٹ دیکھیں اس کے اندر بہت سار جسمنٹ کہہ رہا تھا بہت ساری باتیں نہ کہنا پروگرام کٹ جائے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کٹ جائے گا ناظرین مطلب ٹائم کب ہے یہ نہیں یہ کہتے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشری اگر تحفظ مانگ رہی ہے میں تو جوڈیشری سے تحفظ مانگتا ہوں ججز اس کو انڈیپینڈٹ ہونا چاہی ہے لیکن ایک فلکورٹ تھا اس کے سامنے بھی ایک جج تھا اس نے کہا کہ میری سربلنس ہو رہی ہے حرائیسمنٹ ہو رہی ہے اس فلکورٹ نے کہا ہے فلکورٹ ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اس کی سبراہی بندیال کر رہے ہیں عمرتا بندیال کر رہے ہیں اوہ بھائی پھر وہی بات مانورٹی میں تھی مانورٹی میں تھی مانورٹی میں تھی اگر آپ دیبیت شروع کریں سپائنگ انٹیلیجنس حرائیسمنٹ اس کے اوپر کیا کہا تھا مجھے بتا دیں فلکورٹ ہے نا اس کو دیکھیں ایک جج صاحب کو ریلیف دیا اسی وجہ سے کہاں وہ فلکورٹ تھی ججز کی سپائنگ کے اوپر ججز کی حرائیسمنٹ کے اوپر ججز کی انٹیمیڈیشن کے اوپر کیا کہا اس فلکورٹ نے اس وقت پریئر نہیں تھا اس وقت پریئر ہی مختلف ہے اس وقت پریئر ان کی نوکلی کا نہیں ہے پیٹیشنر کوئی نہیں ہے یہاں پہ سر اگر پیٹیشنر ہیں جارج تو پھر اس سے بڑی پیٹیشنر کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی پیٹیشنر کیا ہو سکتی ہے انہوں نے چیف جسس پاکستان چیف جسس ساماد ہائی کورٹ کو لکھ کے دیا دس مائی کو کہ آپ ان لوگوں کے خلاف پروسیڈنگ شروع کریں پھر انہوں نے کہا فلکورٹ آپ میٹنگ بلائیں ساماد ہائی کورٹ کو ابھی اگر اس طرف جائیں گے تو پھر اگر کوئی اب ڈکٹ ہوا تھا کسی کہ بھائی کیا اس نے ایف آئی آر درج کروائی کوئی کریمنل انویسٹیگیشن اینیشیئٹ کی کوئی پروسس ہے میں ایک بات کر رہا ہاں ختم ہوگی بات کنکولی کامیچ بس بس ٹائم ٹائم نہیں نہیں سمجھا گئی اب عمرتہ بندیال کو کمپیر کرنا جسس کازی فائی صاحب سے بڑا خلص ہے جسس کازی فائی صاحب سے بڑی امیدیں ہیں اگر وہ بھی یہی کہ ماضی میں یہ چیزیں ابھی بھی امیدیں ہیں کہ یہ جوڈیشل پروسیڈنگ جو منبلیٹ ہوتی ہیں ایجنسیز کی طرف سے ہائی پرفائل کیسز میں چاہے وہ نونلی کی خلاف ہوں چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یہ ختم ہونا چاہے اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب ماضی میں ہوا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم اپنے باعثے سے باہر نہیں نکس رہے ہیں ہم سب سارے ہر فرق کہ جی اس کا بینفیشری جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے تو ہم میری پی ٹی آئی سے نہیں بن رہی یا اس کا نقصان نونلیک ہوگا یہ مسئلہ آ رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ پولرائیزیشن وہ تو بس اب کیا کریں وہ تو ہر جڑے میں خوشی ہے لیکن 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 we have to have a discussion جہاں ہم نے یہ اس کا م sexuality یہ مکہنا نہیں اب ہم نے دیکھنا ہے جب انکواری کمیشن purple one head gone کرتا number one head gone کرتا number two آپ کا خیال ہے پورا ملک بالشمول آپ جیسے لوگ اور میڈیا اور ھر جوجہاں ہیں ایک ایک جو خدم ہے ایک ایک جو چیز ہے اس پر سو سو باتیں ہوگی تو ہمیں we will have to wait and see پسند نہیں آئی بات لیکن بنا رہے ہیں اپٹ آباد کمیشن آج تک ان کا کیا انجام ہوا آپ کا میڈیا کا کمیشن حامد میر والا کمیشن تو کیا کریں سلیب والا کمیشن اللہ کرے ان کمیشن کا انجام اسے مختلف ہو یہاں یہ کہا گیا کہ انسٹویشنل رسپانس نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی غلط بیانی ہے ہاں سب ججز بیٹھیں جیس جسٹس آف پاکستان is the head of the judiciary اس نے کہا ہے کہ نہیں مطلب کا بات نہیں ہے نہیں مطلب کی بات ہے آپ پروسیکیوٹ کر سکتی ہے مجھے نہیں نہیں مطلب مجھے پول کورٹ بیٹھتا نا جن پہ الزام ہے ان کو بلا کے آپ نے انسٹویشنل رسپانس دے دیا یہ اور میسیج بڑا اچھا آپ نے سارے سپیری جوڈیشیری کو دے دیا کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو پھر حکومت کے سامنے رکھا جائے گا اچھا یہاں پہ یہ کہتے ہیں ناظرین اسی طرح کی ڈیبیٹ باہر بھی ہو رہی ہے جو یہاں ہو رہی ہے اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایک کمیشن کام کیسے کرتی کیونکہ جو ایک مجھورٹی ڈیسیجن آگئی ہے اب وہ سبورٹ تو نہیں ہو سکتی وہ وہی بات آگے بڑھے گی لیکن بڑا سوال ملین ڈالر question is going to be کہ کمیشن کون ہیڈ کرتا ہے اور اس کی ٹیو آرز کیا ہوتے ہیں اور یہ کریں گے کیا آگے جا کے فیل وقت ہم نے یہ سنا کہ سنڈے کو اتوار کو پی ٹی آئی کو بہت بڑا ایک جلسہ جلوس انہوں نے پروٹیسٹ کا ہے کہ ہم کریں گے بشاور میں دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا اور اس سے نکلے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی کن ہماری طرف سے خدا حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی